کیا کریں جی ہمارا بیٹا تو جیل میں پنسا ہوا ہے پکڑا گیا ہے دشمن نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے ابو مالک اسجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ وَإِن كَانَ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ مَقَالًا عِنْدَ الْبَعَوْرِ اگر اس کو دیکھا جائے تو کیا سمجھ آتی ہے اللہ کے حصول کے پاس تشریف لائیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹھے کو دشمن لے گیا ہے مالو رہی ہے کیا کروں دشمن کے پیچھے گھوڑے بجوانا چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا چھوڑا لائے کہا جاؤ خود بھی اور اپنی بیوی کو کہو لا حول ولا قوت الا باللہ واپس گھر لوٹے بیوی نے کہا ہاں دشمن کے پیچھے باللہ کے حصول نے کسی گھوڑ سواروں کو بیجا کہا نہیں ایک نسخہ دیا ہے کون سا نسخہ لا حول ولا قوت الا باللہ کیا ہوا اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد کیسے نازم ہوئی دونوں نے پڑھنا شروع کیا بیٹا اکیلا نہیں آیا فستاقا و ناما دشمن کی بکریاں بھی ہانگ کر گھر لے آیا آج ہمارے اندر یقین نہیں ہے آج ایک شخص کہتا ہے کہ میرے پاس اولاد نہیں ہیں کیا کروں میرے پاس مال نہیں ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرما دیا ہے جو شخص استغفار کرتا ہے اگر زیادہ یاد نہیں کر سکتا اگر ہمت ہے اگر اور کر سکتا ہے جو اس کو قصت سے پڑھتا ہے اللہ ہر مسیبت کو خوشیوں میں بدل دیتے ہیں ہر تنگی کو آسانیوں میں بدل دیتے ہیں اور جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ رزق دیتے ہیں گمان تو یہ ہے دکان سے ملے گا گمان تو یہ ہے آفیس سے ملے گا گمان تو یہ ہے جو انسان کے گمان میں ہوتا ہے کہ یہاں کام کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی وہاں سے دیں گے جہاں تمہارا گمان نہیں ہے یقین کر لو اور قرآن مجین نے اس بات کو بیان کیا ہے نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا کہہ رہے تھے استغفار کر لو سب سے پہلی بات اللہ تمہاری گناہوں کو معاف کر دے گا اس سے بڑا انام ہے ہی کوئی یورسر السماء علیکم مدرارا آسمان سے بارش نازل ہوگی انسانی زندگی بھی اگر مرہون منت تھے بارش کی کائنات کی ایک ایک چیز جو اگتی ہے زمین سے بارش کی وجہ سے یورسر السماء علیکم مدرارا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَال تم کہتے ہو میرے پاس مال نہیں یقین اگر آ جائے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں سنا دو یہ بار بار یقین میں کیوں کہہ رہا ہوں فرمایا صلاح اول حادی الامن بِالزرد والیقین وَيَحْلَكُوا آخِرُهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ اس امت کے پہلے لوگ اگر کامیاب ہوئے یقین اور زہد کی وجہ سے اور اس امت کے آخری لوگ اگر ہلاک ہوں گے بخیلی اور لمبی امید کی وجہ سے آج ہمیں لمبی امیدیں ہیں تعجب کی بات یہ ہے کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ مجھے تو یہ پتا نہیں ہے کہ میں آنکھ بند کیے کھولوں گا کہ نہیں آج پتا نہیں کس لمبی امید پہ انسان بیٹا ہے چلو یہ آئندہ سال کام یہ کر لیں گے چلو نماز شروع کر ہی لیں گے ہم میری بات کا غصہ نہ کیجئے گا میرے لئے بڑے محترم ہیں چلو یار آئندہ سال شادی کے بعد ڈاڑی رکھ لیں گے کس لمبی امید نے بیٹھائیں یا من بی دنیاہ اشتغل وقد غمرک طول العمل والموت یأتی بغتتا والقبر صندوق العمل آج تم نے دنیا کے لئے کیا کچھ نہیں کر لیا کبھی سوچا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کر صرف اتنا پوچھ لیا کہ تیرا تو وضو مکمل نہیں تھا کرو گے کیا ہر شخص یہ جانتا ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اس شخص کا وضو کیسا ہے ویسے میں بات یہ وضو کے پاس ہی کروں گا اس کو تھوڑا سا آگے بھی چلتی ہے اس زبانی بات کو مکمل کر لیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سعد کو بلایا کہ علا اخبرو تم بھی شئی تمہیں ایک بات کی خبر نہ دو جب تم میں سے کسی کو کوئی کرب مصیبت دکھ آئے یہ کلمات پڑھ لیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اور آگے لفظ کیا ہے لَمْ يَدْعُ بِهَا رَجْلٌ قَبْدٌ إِلَّا اِسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ زبان بھی کونسی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَعَ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے پیارے پیغمبر کی زبان اقدس سے یہ بیان کروارہے ہیں جس شخص نے بھی یہ دعا کی ہے کسی بھی مصیبت میں اللہ نے اس کی دعا کو ضرور قبول کیا ہے یقین کر لینا چاہیے آج کی قرض میں پریشان ہے تو علی رضی اللہ تعالی کو اللہ کی سن نے کیا فرمایا اگر جبل صبیر جتنا بھی تجھ پر قرض ہے آخرت کی بات نہیں ہے اللہ دنیا میں یہ ادا کروائیں گے تیرے ہاتھ سے اللہم نکفرنی بحلالک عن حوامک و اغننی بغضنک عن منسیوات آج مسلمان کو ان باتوں پر یقین نہیں ہے اگر یقین ہو تو یہ دنیاوی کام بہتر ہونے والی باتیں ہیں انسان اپنی زبان کو حرکت دے اللہ دنیا بہتر کر دیتا ہے کتنی پریشانی ہے اگر کسی سے گزارش کی جائے آپ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا کریں کہتا جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے کیا کہا کہ اللہ کی رسول دعا کرتا ہوں درود بھی پڑھتا ہوں فرمایا اور درود پڑھا کرو فرمایا آدھی دعا آدھا درود فرمایا وَإِن زِت فَخُوَ خِرُ اللَّكْ اگر اور پڑھ لیں تو آپ کے لئے بہتر ہے فرمایا اگر میں درود ہی پڑھتا رہوں تو فرمایا پھر خوش ہو جائے تیرے گناہ بھی سارے معاف ہو جائیں گے اور دنیا کے سارے غم بھی اللہ دور فرما دے گے میرے معزز اور میرے پیارے بھائیوں نیت سے بھی دنیا بھی بنتی ہے اور آخرت تو بنے گی زبان سے دنیا بھی بنتی ہے